اور ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے اس حوال سے تانیا بھی آئی ہے گوگل چھوڑ کے جی سمیسد پر بتائیں دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ آن لائن ہو جائیں گی اور بیروکریسی پر یہ بابووں پر آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی مثلا آپ نے اپنی گاڑی کی ریجیسریشن کروانی ہے آن لائن ہو جائے گی آپ نے کسی چیز کی انفرمیشن لینی ہے کوئی ڈاکومنٹ لینا ہے آن لائن آپ کو مل جائے گا آپ پے کریں گے آن لائن اور آپ کو وہ ڈاکومنٹ مل جائے گا آپ کی جو ڈیپینڈنس ہے لوگوں پر وہ ختم ہو جائے گا ابھی تو ہے نا غریب آدمی جاتا ہے تو سیکیٹریٹ کے اندر ہی نہیں جا سکتا پہلے تو وہ یوں دیکھتے ہیں ہاں بھئی کدھر اچھا بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آج اپنے والد صاحب کو لے کے گیا ہوں ایک جگہ پہ تو انہوں نے مجھے کہا جی کارڈ دکھائیں اندر جانے کے لیے پیشنٹ وگر نہ آپ نہیں جائے میں نے کہا بھئی یہ وہ ان کی پوری فائل ہے انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں جا سکتے اندر میں گیا جا کے گاڑی سے وہ پوری فائل لے کے آیا اس کو دکھائی تو پھر ایک اور آدمی تھا اس نے وہ فائل دیکھ کے مجھے اجازت نہیں دی اس نے کہا یار یہ ٹی وی پہ آتے ہیں جانے دیں انہیں شریف آدمی ہیں تو اس نے مجھے جانے دیں اگر ٹی وی پہ آپ نہ آ رہے ہو تو بھائی جان آپ کو اندر کوئی نہیں جانے مریض کو بھی لے کر نہیں دی جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مریض کو بھی ساتھ لے کے میں ان کے والد صاحب کے چیک اپ کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے تو بھائی جان یہ جو ڈیپنڈنس ہے نا مثال کے طور پر کی پی کے میں ایک پہلے تجربہ ہوا لوگ اس کا بڑا بینیفٹ لے رہے ہیں کہ ایف آئی آر آپ آن لائن اب درج کر آ سکتے ہیں آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں آن لائن اور آگے تین ڈی آئی جی لیول کے جو آفیسر ہیں مختلف شفٹوں میں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اوکے کرتے ہیں اور تھانا اس کا بقیادہ نمبر کاٹ کے تو آپ کو دے دیتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ حال ہوا نہیں تو مورر تو ایف آئی آر ہی درج نہیں کرتا آپ کہتے ہیں جنب ڈکیٹی ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں چوری ہوئی ہے وہ آپ پہ ہی ڈال دے گا کچھ نہ کچھ اس میں تو یہ جو ڈیپینڈنس ہے بابو پر بیوروکریسی پر یہ ختم ہو جائے گی اور پھر بہت ساری جو نئی اس طرح کی جو ایپس ہم شروع کریں گے پاکستان میں جیسے دنیا میں ویٹس ایپ شروع ہوا اور دوسری شروع ہوئی جن سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں بیوروکریسی جو ہے اس کو بڑا رکاوٹ ڈال گی یہ جو پرائم میسٹر پورٹل ہے یہ بہت لوگوں کے لیے مسئلے کا باعث ہے ایک غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ آ کے پی ایم پورٹل پر چڑھا دیتا ہے اب ریکارڈ آ گیا پورا اب اس کا کچھ نہ کچھ تو حل کرنا پڑے گا اگر ابھی جو پرائم میسٹر نے آرڈر کیے ہیں کہ ہر میکمے میں تین آفیسر اور گریٹ ٹونٹیک آفیسر اس ٹیپ کو لیڈ کرے گا جو ریسپونسبل ہوگے کہ اگر کوئی شکایت آئی ہے تو آپ اس کا حل نکالیں اگر آپ نے نہیں حل کیا تو آپ کو سزا ملے گی اور اگر آپ نے حل کیا تو آپ کو جزا ملے گی تو یہ جو نیا پاکستان ہے اس میں تمام چیز آن لائن ہو جائے گی اور اس میں بیوروکریسی کی بہت بڑی رکاوٹ آئے گی بابو جو ہیں جن جو فائلوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر چیز کا وہ ابھی دیکھیں نا پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے کلیم تو بہت کیے کہ جی میں نے سارا جو لینڈ ریکارڈ ہے اب پٹواری کی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے کر دیا اس کو ڈیجیٹرلائز کر دیا الیکٹرونک کر دیا اب کوئی فرد کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کتابوں میں کہانیوں میں لکھا ہوا دیاتوں میں آج بھی بہت سے جگہوں پر ہے بھی اگر نیت ہونا ہو سکتا ہے لیکن اگر اساس سے خود آٹھ ہزار گنا کرنے ہو تو کیوں انہیں دیں گے کیوں انہیں دیں گے اب بیوروکریسی اس میں رکاوٹ ڈالے گی لیکن اس میں کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اور پاکستانیوں دیکھیں یہ بڑی بات ہے آسائش کی زندگی ہے سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جس میں زیرو پرسنٹ کرائم ہے اور بیسٹ ملک ہے دنیا کا اور وہاں پر تنخواہ بھی بڑی زبردست ہے گوگل کی لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آنا یہاں پر لوگوں کی باتیں بھی سننا اور میڈیا اتنا ہسٹائل ہے کہ یہ تو پرخچے اڑا دے گا ابھی وہ جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ہیں ان کو کوئی فائل دے گا اور وہ چلا دیں گے کہانی ایک ایسی تانیا ادروس کے بارے میں کہ وہ بیچاری دیکھتی پھریں گی کہ میں آئی کی کرنسی تو میرا کارینہ نے کی دیتا یہ تو ایک آپ کو پتا ہے منفی سوچ نہیں منفی کیا بہت ہی منفی سوچ ہے تو اب اس وقت جو باہر پاکستانی ہے میں ڈاکٹر جعویز سلمان میرا بھی ہارٹ کا انہوں نے کی آپ کو پتا ہے وہ ہر تین چار مہنے بعد آ جاتے ہیں پاکستان اور ادھر آکے فری کیمپ لگاتے ہیں ابھی مجھے انہوں نے میری بات ہو رہی تھی ان سے تین چار دن پہلے میری اپنی بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے وہ اپنی ایسی جی ان کو بھیجی کہ ذرا دیکھ کے اس کو تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو اس دفعہ میں الہور آ رہا ہوں گا یعنی وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں جو لوگ ایک صاحب ہیں ہمارے ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر آوی شیخ صاحب انہوں نے یہاں پر وہ لیبارٹریز بنا دی ہیں فری آ کے تو وہ لیبز بناتے ہیں اس میں وہ چلے گئے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے مل کر ایک کام کیا باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل تڑپ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے کام کریں لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے نہیں آتے تھے بہت لوگ آئے لوٹ بھی گئے اب عمران خان کی موجودگی کی وجہ سے ایوری بڑی وانٹس ٹو کم بیکاوز پیپل بلیو ایسے گا ناو ایچس ٹائم ٹو پی بیک یہ وہ ملک ہے جہاں ہم نے بیسک تعلیم حاصل کی جو بڑی محنتوں سے یہاں پر ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تو اگر ہم کچھ سیکھ گئے ہیں تو اس ملک کو ہم واپس کریں آ کے وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ سوچ ہے اور تانیا بھی اسی جذبے کے تحت آئی ہیں اور عمران خان بھی ان کو اسی جذبے کے تحت ان کو ویلکم کر رہے ہیں بلکل اور یہ بہت بڑا کام ہے اس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا آپ کسی دفتر میں کچھ کام کرنے گئے ہیں کچھ آپ نے اپلائی کیا ہے اس کا ایک ٹائم آ جائے گا مشین جھوٹ نہیں بولتی سمیس ہم انٹینشن پر تو کوئی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے بہت اچھی بات ہے انیشیٹیف بھی اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ پڑی رکھی نہیں ہے تو جو لوگ پڑے رکھی نہیں ہیں وہ پھر چاند پر جا کے رہیں گے وہاں سے کچھ کریں گے اب میں جو تانیا صاحبہ کا ایک آپ کو بتا دیں ان کا جو ایک سپیشیلیٹو بڑھا لیں ان کی ایک جو سپیشیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو کلک ڈاگنوزز تھی رورل ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں دہاتی ایریا میں ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہلتھ سیکٹر میں ان کی سپیشیلیٹی ہے یعنی آپ ایک ایسی لسٹ بنائیں گے ایسے لوگ ہوں گے ڈاکٹرز ہوں گے اب دیکھیں سمارٹ فون یہ بھی علینا آپ کو پتا ہوگا بلکہ آپ ہی نے مجھے یہ بات بتائی کہ تانیا صاحبہ نے ایک پروجیکٹ پر کام کیا جس میں نیکسٹ بلین یوزرز نیکسٹ بلین یوزرز اور جو امرجنگ مارکیٹس ہیں جہاں پر یہ سمارٹ فون اور یہ جو ایپس جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوں گی جہاں پر پوٹینچل ہے ایسے ہی ہیں اور پاکستان ٹاپ فور کنٹریز میں بلکل ایسے تو وہ ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سمارٹ فون ہے اس کے پاس وہاں پر لوگوں کے پاس اپیٹائٹ ہے یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں آپ دیاتوں میں جائے کانزی صاحب ہوتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کیپٹلز نظام آگیا چلیں وہ کیپٹلز نظام آجائے لیکن اگر اس میں کسی کا فائدہ ہو جائے بھلا ہو جائے تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں تو یہ جو ٹیکنالوجی لے کے آ رہی ہے جو ڈیجیٹل نیا پاکستان جس میں انسانوں پر ڈیپنڈنس کم اور یہ گیجٹ جو ہے آپ کے ہاتھ میں اس کو آپ یوز کریں تو اس سے کیا ہے کہ بہت ساری جو کبھاہتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے کہ جی میں صبح آیا تھا مجھے کوئی نہیں ملا بہت ساری جو کبھاہتیں ہیں اس میں دور ہو جائیں گی انسانوں کی پیدا کردہ کبھاہتوں سے جان چھوٹے گی جان چھوٹ جائے گی تو یہ بیسیکلی یہ ایک اچھی یہ بات صحیح ہے لینا کی پرابلم ہوگی اچھی انٹینشن سے یہ نہیں آئے گا یہ تو نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا کچھ لوگ کر دیتے ہیں کہ یہ ایکسیس نہیں ہے کچھ لوگ کر دیتے ہیں یہی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ پرابلمز ہوں گی سسٹم میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا کچھ چھوٹا سا یوں اس کا وہ کوئی کمانڈ ایسی دے دے جسے سارا سسٹم ہی ہی ہے تو وہ ایک چیزیں آئیں گی پرابلم میٹک ہوگا یہ لیکن this is the way to move forward ہوتا ہے اب بجلی بند ہو جائے تو کیا بجلی کے استعمال بند کر دیا جائے بجلی بند ہو جاتی ہے نیوی آک میں بھی بند ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں خرابی ہیں یہ تو ہر جگہ پہ آج سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اقدام ہے بران خان کا اور یہ صحیح معنوں میں سب سے زیادہ سمی صاحب آپ نے صحیح نشان دے کی یہ جو سرخ فیتہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے عوام کو اتنا تنگ کیا کہ پوچھیں کچھ نہ پٹواری سے لے کر اوپر تک وہ خار ہو جاتا ہے آپ نے جیسے بتایا ابھی آج یہ جو ہے سیکریٹریٹ جو ہے سیول سیکریٹریٹ اس میں عام آدمی داخل ہو سکتا ہے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے آپ کہاں جا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو آئے ہو کیوں آئے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انقلاب بلا شبہ ایک انقلابی قدم ہے امران خان کا اور اس پر ہمیں نا پورے قوم کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہ تعاون بڑا ضروری ہوگا اگر اس میں دیکھیں اس میں جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں ہرڈلز ڈالے گی بلکو کیونکہ جو اپنے ہاتھ میں ہر چیز کا نظام رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی سے تو ملتا ہے اگر وہ مشین پر چلا گیا انہیں تو کچھ نہیں ملتا ہے سی کانٹریکٹ تو ویسے بھی آپ آن لائن نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں اس کو بھی کانفیدنشل رکھنا ہوتا ہے وہ تو ہوں گی نہیں وہاں پر ٹھیک ہے اب جو کہہ رہے ہیں وہ ان آؤٹ کا ٹائم تو ہو جائے گا صحیح جیسے آم آدمی نے انٹرنیشنل کانٹریکٹ تو نہیں نا کرنے بھائی آم آدمی کے روز کے مسائل مسائل ہیں تو کرپشن کا تعلق تو ان سے ہے نا سر بجوئی کہہ رہے ہیں دیکھیں اصل مسئلہ تو علینا 22 کروڑ عوام کا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو بات آپ آپ کر رہی ہیں یہ تو ہزار نہیں تو دو ہزار لوگوں کا مسئلہ ہوگا اصل مسئلہ تو جن لوگوں کو یہ خوار کرتے ہیں جن کو زیادہ کام رہ گیا ذرا وہ الیکشن کمیشن والا بھی بیان کر دیں رانا صاحب وہ کیا ہوگا اس کا الیکشن کمیشن سے دیکھیں انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی نے مولانا فضل امان تو بہت ہی پر امید ہوگئے تھے اب آج دیکھیں سردار رضا صاحب ریٹائر ہوگئے اور انہوں نے جاتے ہوئے ان کے موہ پر ایسا تمانچہ رسید کیا انہوں نے کہا میں نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کرایا وہ ایک سنگے میل ہے یہ ہے وہ یہ اب مولانا فضل امان صاحب جن پر اتنا اعتماد کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کی مدد ملازمت میں توسیح کر دیں آج سردار رضا صاحب نے کہا کہ میرے اس الیکشن کمیشن کا یہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کرایا اور یہ ایک سنگے میل ہے پاکستان کے طریقے تو سمی صاحب اب یہ اس الیکشن کمیشنر کی آگے نام نہیں لیکن یہ تو اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹینئور بڑھا دیں یہ مولانا فضل امان نے مطالبہ کیا آپ وہ کدھر امید گئی وہ فارن فنڈنگ فنڈنگ میں سے نکل رہا تھا کہ جی بس عمران خان کی حکومت گئی پی ٹی آئی بین ہو جائے گی فلاں ہو جائے گا وہ کدھر گئے دانشور سارے جو بڑا سودا بیٹھ رہے تھے دیکھیں ہمارے دوست ہیں محسن رانجا بڑے امبیشیس ہیں بچارے اور دیکھیں اوبر امبیشیس ہے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اچھا سوٹ پہنتے ہیں خوبصورت ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ وہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے تو اب کیونکہ جو بہت ساری قیادت تو بھاگ گئی ہے یا غائب ہو گئی ہے رفو چکر ہو گئی ہے تو اب وہ آکے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیالی میں طوفان برپا کرنا جو نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن صاحب اور پیپس پارٹی کی پولٹیکس ہے وہ صرف اپنے ساتھیوں کو یہ امید دلانے کے لیے ہے کہ تُسے ساڑے نہ لگے رہے بڑی جلدی جانا لینے کیونکہ اگر وہ یہ امید نہ دلائیں علینا تو وہ تو لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑنی جائیں گے انہیں وہ ابھی کیا کہہ رہے ہیں جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پلان بی جو ہے وہ تیار ہے بھی وہ تو سی کر چکے نہیں سی کر چکے آپ تو پرانی بات بتا رہی آپ بات تو سننے کر رہے ہیں ایک تو آپ برسات ہی پریشان ہو جاتے ہیں بات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اگر خاتون بولی پڑتی ہے تو اس میں یہ اس طرح کے پلان اے تھا کہ میہ صاحب جا چکے ہیں اور پلان بی نون لکھ کا تیار ہے وہ کہتے ہیں ہم بہت جلدی گیم میں آئیں گے اب مجھے نہیں پتا کیسے آئیں گے یہ میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ یہ تنکے کا سہارا جون رہے ہیں جو مرضی کریں اچھے نہیں میرا ایک سوال ہے اب تنکہ کون بنے گا رہا صاحب سوال یہ ہے تنکہ کون بنے گا میں نون لکھ کی بات کریں سنتے نہیں ہے سراب وار سے آپ کو ابھی مولانا صاحب کی محبت میں آبیتے گرفت آ رہے ہیں کہ آپ کو میاں صاحب سنائی نہیں دیئے سمی صاحب دیکھے بات یہ ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی بات گر رہے تھے اس پہ وہ جو ہے نا ایک بات بڑا مشہور بات ہے کہ کترہ کترہ دریا بن جاتا ہے اس کی زندہ مثال ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے سلاب آنے والا ہے نہیں لیکن اس میں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس میں منی ٹریل ہے ابھی جو آپ نے ادھر سپریم کورٹ میں کتری خط دیا اور سب کچھ دیا جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ تو اسے ایکسپٹی کرے گی آپ کو وہ تو سب کچھ بتانا پڑے گا وہ تو پوچھیں گے کدھر سے ہے اور وہ جو کیلگری فانٹ ہے وہ تو بہی بڑا معاملہ وہ سارا ایویڈنس وہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا کیا تھا وہ کیلبری کیلبری فانٹ وہ کیا ہوگا اور آپ نے آج جو قوم کو خوشخبری دے دی ہے کہ ایویڈ فیلڈ وہ تو حدف ہے نمبر ون انہوں نے لیٹر بھی لکھتی ہیں سارے گورنمنٹ آف پاکستان ابھی تو خیر میاں صاحب آپ پہ رہ رہے ہیں آپ نے لاجلوج کر آ رہے ہیں آپ دیکھیں سنامی کتنا جلدی آتا ہے اور وہ ایویڈ فیلڈ میاں صاحب کہتے ہیں میرا تو ان سے اپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے